اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ پاکستان کے شہر لاہور کی ایک بہت ہی مشہور سوغات کی ریسپی شیئر کروں گی خلیفہ نان کھتائی یہ ایک دیسی سٹائل کا کوکی ہے جس کو دیسی گھی سے ہی تیار کیا جاتا ہے اور اندرون شہر لاہور کی یہ بہت ہی مشہور سوغات ہے میں نے بہت سارے ایکسپیرمنٹس کرنے کے بعد یہ پرفیکٹ ریسپی تیار کی ہے اور مجھے پوری امید ہے اور پورا کانفیٹنس ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی یہاں پر ٹائم کو بالکل بھی زائر نہیں کریں گے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں آدھا کپ بادام ڈالیں گے جن کا وزن ساٹھ گرام تک ہونا چاہیے اس ریسپی میں آپ لوگوں نے چھوٹے سائز کے بادام کا استعمال کرنا ہے اب یہاں پر آپ لوگوں نے آدھی ٹی سپون کے برابر دیسی گھی سے تمام باداموں کو کور کر دینا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر باداموں کو ہم جو ہیں روست کر لیں گے آپ لوگوں نے روست کرتے ہوئے اسے مسلسل ہلاتے رہنا ہے جب آپ فلیم کو آف بھی کر دیں گے تب بھی آپ لوگوں نے تھوڑی دیر تک اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے اب ایک کھلے برطن میں آدھا کب میڈیم بگلا ہوا دیسی گھی ڈالیں گے جس کا وزن ایک سو بیس گرام تک ہونا چاہیے اب ہم اس میں تین چوتھائی کب پاورڈر چینی شامل کریں گے جس کا وزن ایک سو بیس گرام تک ہونا چاہیے اس ریسپی میں آپ لوگوں نے گھی کو جو ہے نہ تو تھنڈا استعمال کرنا ہے اور نہ ہی آپ لوگوں نے گرم استعمال کرنا ہے گھی جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے گھی اور چینی کو دو سے چار منٹ کے لیے اچھے طرح سے مکس کریں گے آپ لوگوں نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ فلفی ہو جائے اور تھوڑا سا یہ بٹری فارم میں آ جائے اگر آپ لوگوں کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن مشین سے زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا اب ہم اس میں ڈیر کب یعنی دو سو گرام میدہ ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں دو ٹیبل سپون یعنی پندرہ گرام بیسن ڈالیں گے ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر جس کا وزن پانچ گرام تک ہونا چاہیے دو چھٹکی بیکنگ سوڈا شامل کریں گے اور ایک چھٹکی ہم نمک شامل کریں گے ساتھ ہی ہم آدھی ٹی سپون الائچی کا پاورڈر شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے چھان کر ہی استعمال کرنا ہے تمام ڈرائے اجزاء کو شامل کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے یہاں پر روسٹڈ بادام جو کہ تھنڈا ہونے کے لیے ہم لوگوں نے رکھے تھے وہ شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو کسی بھی چمچ یا سپیچولا کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس کی شکل تھوڑی سی بھر بھری سی ہوگی آپ لوگوں نے اس کو دیکھ کر بلکل بھی پریشان نہیں ہونا یہاں پر اب ہم اس مکشر کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے چونکہ ہم لوگوں نے اس میں دیسی گھی کا استعمال کیا ہے جب ہم لوگ اس کو ہاتھ سے مکس کریں گے تو یہ ہاتھ کی گرمی سے ہلکا ہلکا بگھلنا شروع ہو جائے گا اور یہ ایک ڈو کی فارم میں آنا شروع ہو جائے گا نان کھتائی کی اس ڈو کو آپ لوگوں نے گوندنا بلکل بھی نہیں ہے جیسے آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے اسی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے ہتیلی میں اچھی طرح سے پریس کر کر کے اس کو ایک جان کرنا ہے اور ایک سمودھ سا ڈو تیار کر لینا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکچر بلکل اسی طرح سے آپ لوگوں نے رکھنا ہے اس کو ایکسٹرا سوفٹ آپ لوگ بلکل نہیں رکھیں گے ڈو کو تیار کر کے فوراں سے آپ لوگوں نے ککی نہیں تیار کرنے بلکہ آپ لوگوں نے اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کا ریسپ دینا ہے ڈو کو تیار کرنے کے بعد ڈو کا جو ٹوٹل ویٹ ہے وہ پانسو دس گرام سے لے کے پانسو پندرہ کے بیچ میں ہوگا ڈو کا تھوڑا سا حصہ لیں گے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے ہم پریس کریں گے آپ لوگوں نے ککی کو بلکل گول شیپ میں نہیں تیار کرنا کیونکہ اس میں بہت سارے بادام استعمال کی ہیں یہ گول شیپ میں بنے گا بھی نہیں یہ بلکل رف سی شیپ میں تیار کریں گے اور اس کو آپ لوگوں نے بیکنگ ٹری پر رکھتے جانا ہے اور ہاتھ کی مدد سے ہلکا سا پریس کرنا ہے نان کھتائی کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا موٹا تیار کرنا ہے اور اس کا وزن 40 سے 42 گرام تک ہونا چاہیے نہ تو اس سے کم ہونا چاہیے اور نہ ہی اس سے زیادہ ہونا چاہیے اب ہم یہاں پر ایک انڈے کی زردی لیں گے اور اس میں آدھر ٹیبل سپون ہم دودھ شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اوریجنل ریسیپی میں انڈے کی زردی کا استعمال نہیں کیا جاتا جب کمیشل لیول پہ نان کھتائی کو تیار کیا جاتا ہے تو اس کو دودھ کی مدد سے اوپر سے برش کیا جاتا ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے بلکل سکپ نہیں کرنا میں آگے چل کے آپ کو دودھ سے برش کی ہوئی نان کھتائی کا ریزلٹ بھی دکھاؤں گی انڈے کی زردی کو آپ لوگوں نے بہت ہی پتلی لیئر میں برش کرنا ہے آپ لوگوں نے بہت زیادہ اس کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ لوگ انڈے کی زردی کا زیادہ استعمال کریں گے تو یہ بہ کے نیچے کی طرف جائے گا اور جب آپ لوگ اس کو بیک کریں گے تو نان کھتائی نیچے کی طرف سے زیادہ بیک ہو جائے گی یعنی جل جائے گی اور یہ کھانے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی اب ہم آون کو 300 فیرنہائٹ یعنی 150 لسی ایس پہ پری ہیٹ کریں گے اور نان کھتائی کو 18 سے 20 منٹ کے لیے بیک کریں گے اور اگر آپ لوگ اس کو بغیر آون کے تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایک بڑے سائز کا پرانا برتن لینا ہے اور اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پری ہیٹ کر لینا ہے اور نان کھتائی کو 20 سے 25 منٹ کے لیے آپ لوگ بیک کریں گے تو دیکھا آپ لوگوں نے بغیر آون کے بھی ہماری نان کھتائی کس قدر پرفیکٹ بن کر تیار ہوئی ہے نان کھتائی کو آپ لوگوں نے پہلے کولنگ ریک پر مکمل طور پر تھنڈا کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ اس کو سرف کریں گے نان کھتائی کو تھنڈا کرنا بہت ضروری ہے تو آپ لوگوں نے اس سٹیپ کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آون کے ساتھ اور بغیر آون کے ہمارے نان کھتائی کس قدر پرفیکٹ اور ایک جیسی بن کر تیار ہوئی ہے اب میں آپ کے ساتھ نان کھتائی کے تمام ایکسپیرمنٹ شیئر کروں گی جو ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سیم ریسپی ہے لیکن یہاں پر ٹیمپریچر جو تھا وہ 180 سیلسیس تھا سکت ہو گئے تھے اور نیچے والی سائٹ سے نان کھتائی جل گئی تھی اب جو نان کھتائی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سیم ریسپی ہے اور اس کے اوپر میں نے دودھ سے برش کیا تھا اور اس کو بغیر آون کے تیار کیا تھا اور یہ بہت ہی پرفیکٹ بن کر تیار ہوئی تھی یعنی اگر آپ لوگ انڈے کی زردی نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ لوگ دودھ کے ساتھ بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ جو آپ لوگ تیسری نان کھتائی دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے صرف میدے کے ساتھ تیار کیا تھا اور ٹیمپریچر کو میں نے 150 سیلسیس پر ہی رکھا تھا اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی ہاتھوں میں ٹوٹ رہی تھی اور کھانے میں اس کا جو میدے کا ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ آرہا تھا اور اب جو آپ لوگ نان کھتائی دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنل خلیفہ نان کھتائی ہے جو کہ میں نے پاکستان سے منگوائی تھی اور اس کی شیپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل رفسی ہے اور یہ کتنی تھک ہے اور اس میں بہت زیادہ باداموں کا استعمال ہوا ہے کیونکہ انہوں نے چھوٹے سائز کے بادام استعمال کی ہیں اگر آپ لوگ چھوٹے سائز کے بادام استعمال کریں گے تو آپ کی نان کھتائی بھی اسی طرح سے تیار ہوگی اب میں آپ کو اون میں تیار کی گئی خلیفہ نان کھتائی قریب سے دکھاؤں گی کہ یہ کس قدر پرفیکٹ بن کر تیار ہوئی ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر پرفیکٹ طریقے سے یہ دونوں سائٹ سے بیک ہوئی ہے اب میں آپ کو بغیر اون نان کھتائی کا بھی ریزلٹ دکھاتی ہوں اون کے بغیر نان کھتائی تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیتی ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پرسنل اپنین مانگیں گے تو مجھے اون سے زیادہ بغیر اون کا ریزلٹ بہت زیادہ پسند ہے تو اب آپ کو میں نان کھتائی توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ بلکل بھی سخت نہیں ہے جو اصل نان کھتائی کا ٹیکچر ہوتا ہے یہ بلکل اسی طرح سے تیار ہوئی ہے نان کھتائی کو تیار کر کے آپ لوگ کسی بھی ایٹ ٹائٹ باکس میں رکھ کے ایک مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ لوگ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو امپریس کرنے کے لیے خلیفہ نان کھتائی کو ایز ایک گفٹ بھی دے سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے بھی اس ریسیپی کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا شام کی گرمہ گرم چائے ہو اور ساتھ خلیفہ نان کھتائی ہو تو چائے کا مزہ ڈبل ہو جاتا ہے اور جس جس نے خلیفہ نان کھتائی لاہور میں کھائی ہوئی ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا آپ لوگوں نے بلکل نہیں بھولنا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ